چیف جسٹس یایہ افریدی کی زیر صدات فول کورٹ اجلاس جاری جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ تمام جتصہ حبان شریک ججز کے تحافظات اور سپریم کورٹ کے انتظامی امور زیر غور چیف جسٹس یایہ افریدی نے پہلے دن عدالتی وقفے تک تیس مقدمات کی سمات کی ایک گھنٹہ پندرہ منٹ میں چوبیس مقدمات کی سمات مکمل تحریک انصاف کا جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی نے قومی اسیمبلی اور سینٹ سیارا کی نامزد کرنے پر اتفاق کر لیا چھبیس ترمین کی تحت جیوڈیشل کمیشن کا کام ججز کا تقرور اور ججز کی سالانہ کارکردگی رپورٹ مردب کرنا ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں مخصوص سیٹوں کے کیس میں توہین اداد کی درخواست دائر کر دی ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کا الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درامت کا حکم دینے کی صدا کمیشن ممبران کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کی بھی ترخواست چھبیس تھی آئینی ترمین کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر درخواست گزار عابد زبیری نے موقع فکتیار کیا کہ پر لیمنٹ کی آئینی حیثیت پر قانونی سوالات ہیں ارکان سے زبردستی ووٹ نہیں لیا جا سکتا ولوچستان بار کانسل نے آئینی بینچ تشکیل روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی منیر اے ملک کے ذریعے دائر درخواست میں جیڈیشن کمیشن کو کام سے روکنے کی استعداد چھبیسویں ترمیم کا طریقہ کار بھی غلط تھا جس پارلیمنٹ میں چھبیسویں ترمیم پاس کی ہے اس کا وجود ہی اس حکومت کا غلط ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں پہ ایک ہی بلوک ہے اور وہ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا بلوک اس کے علاوہ اور کوئی بلوک نہیں ہے پاکستان تحریکن صاحب چھبیسویں ترمیم کا طریقہ کار غلط تھا ترمیم پاس کر رہے والی پارلیمنٹ کا وجود ہی غلط ہے عمر ایوب کہتے ہیں زین قریشی نے ترمیم میں ووڈ نہیں دیا حامد خان کہتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم سے سارا عدالتی نظام بند ہو جائے گا ترمیم سے ملک اور عوام کی تباہی ہوگی چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ستائیسویں ترمیم پر مشاورت کا آخاز نون لیگ اور پی پی کے آئینی اور قانونی ماہرین کا اشلاس ہوگا رانہ سنہ کہتے ہیں شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات میں نئی آئینی ترمیم پر بات ہوئی ابھی اتفاقے رائے جیسے کوئی بات نہیں بلاول بھٹو نے اٹھارہ سال بات آئینی اداد کا شہید بن ازیر کا خواب پورا کر دیا وزیر اعلیٰ سن مرادلی شاہ کہتے ہیں ترمیم سے عوام کو انصاف کی پرامی میں آسانیہ ہوں گی عرصہ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف سی سی آئی میں گئے ہیں ایمان مزاری شوہر سمیت گرفتار اسلامباد کی آپپارا پولس نے کارے سرکار میں مداخلت پر گرفتار کر لیا مقدمہ درج ایمان مزاری وومن تھانا منتقل دونوں نے جمعے کے روز ٹریفک پولس کی رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کی تھی کسانوں سے گندم نہ خریدنے پر اپنوں اور غیروں نے تنقید کی آج کسان خوش ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کسان کارٹ کی لانچنگ تقریب سے خطاب کہا کسان کارٹ سے کسانوں کی آرٹی سے جان چھوٹ گئی ہم نے میڈل مین کا کردار ختم کر دیا لاہور میں آلود کی اور سموگ کا راج پر قرار دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر سکول میں تدریسی عمل آٹھ بچ کر پینت آلیس منٹ پر شروع ہوگا لاہور کے شہریوں کو ماسک پہننے کھڑکیاں دروازے بند رکھنے کی ہدایت سینئر صوبائی وزیر مریم اور انگزیب کہتی ہیں دیلی امریت سر اور چندگر کی سموگ لاہور میں داخل ہو رہی ہے ٹیکس دہندگان کی تعداد دگنی ہو گئی ایف بی آر کے عداد و شمار کے مطابق چھبیس اکتوبر تک اٹھالیس لاکھ اکیس ہزار ٹیکس ریٹن محصول ہوئے گزشتہ سال چوبیس لاکھ سات ہزار ریٹن فائل کیے گئے تھے پاکستان سٹوک ایکچینج میں ایک ہزار پوائنٹ سے زائد کا اضافہ دورانے ٹریڈنگ ہنڈرینڈ انڈیکس تاریخ میں پہلی بار اکیان میں ہزار پوائنٹ کا سنگے میل عبور کر گیا پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں دو سے تین روپے فی لیٹر کمی کا امکان عالمی مارکٹ میں پیٹرل کی قیمت میں اوسطن ڈیڈ ڈالر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی اوسط قیمت میں دھائی ڈالر فی بیرل کمی ہوئی ہے پی سی بی نے وائٹ وال ہیڈ پوچ گیری کرشن کا استفاہ منظور کر لیا گیری کرشن ٹیم سیلیکشن کا اختیار واپس لینے پر خافا تھے ٹیم میں منپسند کھلاڑی چاہتے تھے آسٹریلیا نا جانے کی دھمکی بھی دی تھی ریڈ بول کوچ جیسن گلیسپی دور ہے آسٹریلیا کے لیے بھی کوچ مقرر آسٹریلیا کے خلاف وائٹ وال سیریز شاہینوں کا پہلا دستہ میلون روانہ بابر آزم شاہین افریدی نسیم شاہ حارس روک اور محمد حسنین شامل دوسرا دستہ کل روانہ ہوگا آسٹریلیا میں لڑیں گے اور تاریخ بدلیں گے رزوان کا عظم آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف کپتان کے بغیر ٹی ٹوینٹی سکوٹ کا اعلان کر دیا ٹیم میں نئے چہرے بھی شامل جنوبی وزیرستان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے چار افراد کو قتل کر دیا پولس کے مطابق چاروں افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے کراچی میں وائرلیس گیٹ کے قریب نامعلوم گاڑی کی موٹسائکل سوار کو ٹک کر صحافی خالد اقبال جاوہاک پولس کے مطابق نامعلوم گاڑی فرار ہو گئی تلاش جاری ہے ڈمپر کی ٹک کر سے موٹسائکل سوار نوجوان سفیان جاوہاک مشتل شہریوں نے ڈمپر کو آکھ لگا دی ڈرائیور گرفتار لزبیلا میں نورانی سے واپسی پر آج نیوز کے ڈرائیور عبد الرشید کی گاڑی کو حادثہ بیٹی جانبھاک عبد الرشید تشویشناک حالت میں سویل ہسپتال کراچی میں زیر علاج ملک بھر میں سات روزہ انصداد پولیو مہم کا آخاز ہو گیا تین نومبر تک چار کروڑ پچاس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے فلائے جائیں گے غزہ میں صفاق اسرائیلی فورسز کی کاروائیا شمالی غزہ کے محاصلے کو چوبیس روز ہو گئے تین ہفتے سے جاری فوجی آپریشن میں ایک ہزار سے زائد پرستینی شہید کمال ادوان اسپتال کھڑڑر میں تبدیل شہدہ کی تعداد بیالیس ہزار نوست چوبیس سے تجابوس کر گئی موسیقی 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 موسیقی